اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کو ایک شربت خانسی کا بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جس بچے کو یا بہن بھائی کو کسی کو بھی خانسی ہو تو وہ شربت بھی بنا سکتا ہے اور کعوہ بھی بنا سکتا ہے آپ نے کعوہ اس طریقے سے بنانا ہے یہ جو ملٹھی آپ نے ملٹھی لینی اور یہ ہے انعاب انعاب دیکھ لیں اور یہ ہے منکہ اور یہ ہے سونف اگر آپ نے شربت بنانا ہے تو پھر شٹاشنا لیں اگر شربت نہیں بنانا تو ہر روز جتنی یہ چیزیں اتنی آپ ڈال سکتے ہیں اور کعوہ بنا کر پی سکتے ہیں اور خانسی بھی دور ہوگی بلگم بھی دور ہوگی اور جو سینے میں یا جلن وغیرہ ہے بلگم سے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اب ہم آپ کو بنا اب ہم آپ کو اس کا کعوہ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے اور دس منٹ کے لیے ہم اسے اوبالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کعوہ بنے گا وڈیو لمبی نہ ہو میں اس لیے دس منٹ دس منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اوبال کر چھان کر یہ کعوہ بنا لیا ہے اور یہ کعوہ اس طرح کا بن گیا ہے چینی اس میں اس پہ زورت آپ نے ڈالنی ہے اور یہ آپ نے سات دن ایسے ہی کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ان کے پانی اوبالیں اور دس منٹ دکھوں پانی اوبالے گا ہے یہ چارے چیزیں تھوڑی تھوڑی دالنی ہیں اور اس طرح کے اسے کعوہ بنے گا اور آپ نے ہر روز یعنی کعوہ پینا ہے دو ٹائم پی سکتے ہیں کعوہ صبح پی سکتے ہیں شام کو پی سکتے ہیں اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا